بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم مزدار سی بریانی بنائیں گے مسالہ چکن بریانی مسالہ چکن بریانی بہت لذیذ بنتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیں مزدار سی مسالہ چکن بریانی ہم بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا پین میں ہم نے ایک کپ آئل ایڈ کیا ہے اب اس میں چار ادد میڈیم سائز کی پیاس کو باریک سلائس کر کے ایڈ کریں گے پیاس کو ہم نے براؤن کرنا ہے جی پیاس بہت اچھے سے براؤن ہو گئی ہے اس کو پین سے نکال لیں گے اب ہم آئل میں ایڈ کریں گے دو ادد بڑی الائچی دو دارچینی کے ٹکڑے ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ ہاف ٹیبل سپون زیرہ پانچ سے چھ ادد لانگ اور دو سے تین ادد تیز بات سابط کرنا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو چکن فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے چکن کو ایڈ کر کے اس کو اب ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ پنک سے وائٹ ہو جائے چکن جو ہے اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ذائقے کے حساب سے نمک ایک ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مرچ چار سے پانچ ادھا چوپ کی ہوئی ہری مرچیں ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ان مثالوں کو ایڈ کر کے چکن کو ان مثالوں کے ساتھ اچھے سے فرائی کر لینا ہے چکن کو مثالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کلو آلو آلو ایڈ کر کے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پھر سے فرائی کریں گے دو سے تین منٹ تک آلووں کو چکن کے ساتھ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ادب میڈیم سائز کے چوپ کی ہوئے ٹماٹر ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے پھر سے ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ ٹماٹروں کے ساتھ ان سب چیزوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ پانی پانی ایڈ کر کے اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے تب تک جب تک چکن اور آلو اچھے سے گل جائیں اور پانی جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے جی باول میں ہم نے ایک کپ دہی لیا ہے دہی میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون بریانی مسالہ ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ون فور ٹی سپون جائی فل پاوڈر ون فور ٹی سپون جاویتری پاوڈر دہی میں یہ سب مسالے ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے چکن اور آلو اچھے سے گل گئے ہیں پانی یہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے براؤن کے ہوئی پیاس تھوڑی سی بیاس کو ہم بچا لیں گے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے پچاس کرام آلو بخارہ اور مسالے مکس کیا ہوا دہی ساتھ ہم اورنج فورٹ کلر ایڈ کریں گے تاکہ چکن اور آلو پہ اچھا سا کلر آ جائے اب ہم پھر سے بھنائی کریں گے تب تک جب تک آئل ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے جی دہی کے ساتھ ہم نے آلو اور چکن کی بہت اچھے سے بھنائی کر لی ہے آئل جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے تو بریانی کا کورما جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون پودینہ تین سے چار ٹیبل سپون ہارا دھنیا دو سے تین ادد سلائس کی ہوئے لیمون چار سے پانچ ادد ہاری میرچیں ایک کی دو کر کے پھر ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے بوائل کیے ہوئے چاول چاولوں کے اوپر ہم ایڈ کریں گے فوڈ کلر تاکہ چاول پر بھی بریانی کا ایک اچھا سا کلر آ جائے اور جو براؤن پیاس ہم نے بجائی تھی اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے دس سے بارہ منٹ تک آپ نے دم پر رکھنا ہے اس کے بعد اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے جی تو ہماری بہت لذیذ بہت مزدار سی مسالہ چکن بریانی جو ہے وہ تیار ہے یہ دکھنے میں جتنی خوبصورت ہے کھانے میں اتنی ہی زیادہ مزدار ہے آپ نے اس مزدار سی بریانی کو کرنا ہے ٹرائی مجھے کرنا ہے کمنٹ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ڈیل آئیکن پر کلک کرنا مجھ بھولئے گا اللہ نگے بان